ہماری زبان پر گالیاں ہو ہوں ہماری زبان پر پہشت گانے ہو ہوں ہماری زبان پر گندے بھاشائیں ہو ہوں ہماری زبان سے گندے گندے جنگلے نکل رہے ہو اور اسی بب حضرتِ عزرائیلہ کے آواز دیں موت کا فرشتہ جائے کبھی سوچا آپ نے کیا بنے گا کیا حال ہو اللہ رب العزت نے اٹھارہ ہزارہ میں پیدا کرتا ہے شخص سبحان اللہ کوئی بھی شہر ہے مقصد نہیں ہر شہر کا کوئی نہیں کوئی مقصد ضرور ہے والد بار تھے کہ بندہ سمجھے نہ سمجھے بھئی یہ مائک بنایا گیا اس کا بھی کوئی مقصد پرسی بنائی گئی اس کا بھی کوئی مقصد دریاں بھی چھائی گئی فرش لگایا ہے اس کا بھی مقصد اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا مقصد خوشکوشتر پیدا کیا مقصد بہر ابر پیدا کیا کوئی کوئی مقصد ہے جس چیز کا مقصد ہو اور وہ چیز مقصد سے اگر خالی ہو جائے تو جب وہ شاید بے مقصد ہو جائے بولو شاید کا کوئی وجود رہے گا کوئی بکار رہے گا یہ پرسی ہے مارا مقصد بیٹھنا جب تک یہ صحیح ہے میں بیٹھنا ہوں اور یہ کوٹ گئی تمہیں کیا کرنا بے مقصد پھیدھیں گے خوال میں دے دیں گے بھنگار میں ڈال دیں گے بے مقصد ہو گئی بے مقصد ہو گئی اب یہ بھنگار میں مائک خراب ہو گیا خوال میں میرے دوست جب تک تک جس کا مقصد حیات رہے گا مقصد موجود رہے گا آپ اس کو ڈیوز کریں گے استعمال کریں گے اسے ناب اٹھائیں گے لیکن جیسے دن یہ بے مقصد ہو جائے گے اس کا کوئی کام باقی بولو وہ کوئی کام باقی نہیں رہے جائے گا اللہ نے اٹار آزار مخلوق عالم پیدا فرمائے مقصد تھا اور آپ دیکھیں اے بندے اللہ نے دیکھیں یہ اسٹیش تمہارے لئے یہ مائک تمہارے لئے اور سی تمہارے لئے یہ مال و زر تمہارے لئے حسن و جمال تمہارے لئے محلہ تمہارے لئے باغات تمہارے لئے مال و زر تمہارے لئے دھویا پیسہ تمہارے لئے خوش خوشتار اللہ نے تمہارے لئے سب 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 سے نے تمہارے لئے بنایا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ اور کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب یہ ہر شائع اللہ نے بندے کے لئے ہے تو بندوں کو بھی تم نے یہ سوچا کہ تمہیں کس کے لئے پیدا کیا گیا نہیں شک کبھی غور کیا کہ تمہیں کس واسطہ پیدا کیا گیا مائم تمہارے باز تھے یہ سورج اور چاند تمہارے باز تھے سب سورج باہر میں باز تھے اللہ مقدس قرآن عظیم نے فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ لَهُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَاءَ إِلَّا لِعِبُدُونَ اِنسان اور جناتوں میں نقلی بات اکتے بات سبحان اللہ ناری تکبیر ناری نسال اثبت انسان اشرف المخلوقات ہمارے کے قیدت اتہارہ ہزار مخلوق میں سب سے عادہ اشرف کون ہے معظم کون ہے عزت والا کون ہے حسن والا کون ہے یہ حضرت انسان عزت اللہ نے آپ کو دی شہرت آپ کو دی عزمت آپ کو دی سب کچھ آپ کو دیا اللہ خرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں اپنی عبادت کے واسطے پیار جو بلے عبادت کے واسطے پیدا دیا عبادت کے واسطے اب اگر عبادت کے توپک تو نظر ڈالی جات میرا بھائی عبادت کے موضوع پر اگر توجہ دی جائے تو میرا بھائی میرے عزیز عبادت کو کسکا اس کا موضوع اس کا توپک اتنا وسیع ہے اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ رات آ رات رات آ رات زندگی بھر بولتے رو عبادت کا موضوع ختم نہیں ہوگا اتنا وسیع ہے کیوں کیوں چھوٹوں سے پیار کرنا عبادت پیار سے رولو بڑوں کا احترام کرنا عبادت ماں واپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا عبادت پیار بھارے انداز میں محبت کے ساتھ لقمہ بنا کے بیوی کے موں میں رکھ دینا عبادت پڑوں سے حق حق ادا کرنا یہ بھی عبادت میرے بھائیو خریب سہارا بن جرنا عبادت اساہ بے مشبور بے قصد سے سہارا کی مدد درنا عبادت حج کرنا بھی عبادت روزہ رکھنا بھی عبادت زکاة دینا بھی عبادت اور حقیقت یہ ہے کہ گھر سے اگر آپ آئے اور نیت آپ کے درس آلے ہے نیت میں خیر ہے نیت میں بھلائی ہے نیت میں اچھی ہے نیت میں آپ کی سوچ اور فکر اچھی ہے کہ نیت پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کہ پیاری پیاری پاکیزہ مقدس موظم محترم محفل میں جا رہا ہو اگر نیت یہ آئے اور اگر یہ نیت اچھی ہے تو یہ نیت کر لینا اور یہاں پر آنا عبادت یہاں پر بیٹھے جاتا ہے اور یہ ممبر نور میں جلوہ فروز سلطانی صاحب ہیں نزا ناصم صاحب ہیں قاری صاحب ہیں قسم خدا کی محفت پر انداز میں مشکرا کی ان کے چہرے تو دیکھنا عبادت وابا زندہ بات زندہ بات عبادت کا م transferring بہت خصی ہے روزہ رکھنا نماز پڑھنا حد کرنا زقاط دیا عبادت ہے صدقہ کرنا عبادت ہے خیرہ دینا عبادت ہے غریبوں کے مدد分鐘 عبادت ہے بیباؤں کے مدد کرنا عبادت ہے دیسہاروں کے مدد کرنا عبادت ہے پڑوس پڑوس سلوئی بیو کسی برادری کسی ب즘ت کسی بھی قون کسی بھی مذہب سے ہو اس کا خیال رکھنا بھی 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 بے شک لیکن میرے دوستو ہر جہاں نے پانچ آٹھ راکھ رپیال خرد خردیا ہے عبادت ہے زکاہ دیا گیا کمائی کے مان سے عبادت ہے روزہ رکھا سارا دن بھوپا رہے عبادت ہے لیکن میرے دوستو ان ساری عبادت ہیں ایک رفت اور ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ سے آپ کو قریبی کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو اللہ کا قرب عطا کر دیتے ہیں یہ وہاں پیار سبحان اللہ سبحان اللہ جو زندنت تمہارے لئے نور بنے گی روشنی کا کام کرے گی ایک عبادت ہے ایسی بھی ہے کل میدان منشر میں پسرات میں گزر جانے کا ایک سواری بنے گی ایک عبادت ہے ایسی بھی ہے بے شک اور حوض ایک عوثر سے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے مخمطق کا قیزہ تستہ پاک سے جانے نوثر ملے گا وہ ہمیں لے جائے گی کہ عبادت ایسی بھی ہے جہاں سایہ کہیں نہیں ہوئی ہوگا میدان منشر میں ہیں عرش آزم کے سایہ کے نیچے خلال کرنے کے لئے آپ کو وہاں تک پوچھائے گی کہ عبادت ایسی بھی ہے جو اللہ کو راضی کرے گی عبادت ایسی بھی ہے اور وہ جانتے عبادت کیا ہے وہ عبادت روز محشش کے جانک داز بھگا اولی پرشش نماز بھگا ساری دنیا کی عبادتیں ایک عرآف اور نماز عبادت ایک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت جشن رحمت عالم کانفرنس عبادت تو میرے دوست اللہ نے سب سے سچ بنایا تیرے لیے مگر چیجے بنایا اپنے لیے اس کو اپنی بندگی کیلئے اپنی عبادت کیلئے اب بند جب وہ عبادت کرے گا تو اللہ پجے آتا کیا کہا سوال پیدا بند جب وہ اور پھر دیکھیں یہ پیشانی یہ پیشانی اشرف المخلوقات اٹھارہ دار مخلوقات میں اشرف اگر کسی نے اندہ کو بنایا ہے تو ان ایمان والوں کو بنایا ہے نبی کی کنگدار سیحکار امت کو بنایا ہے اور امت کو وہ پیشانی دیئے ہیں فرماتے ہیں بزرگ یہ پیشانی دنیا میں کسی بھی ماندار کے سامنے نے جھکنے والی ہے دنیا میں کسی بھی گریاؤں کے ترگانی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے بڑے بڑے پخاروں کے سامنے یہ پیشانی جھکنے والی نہیں ہے اور اگر اگر یہ نیاز بندی کے پیشانی جھکے گے تو اپنے رب کی بارگاہ جھکے گے بھائیو نوجوان ساتھیو تو بند کی انگاہ نے پیدا کیا انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے واسطے اور حرشہ پیدا کی ہے انسانوں کے واسطے سب کچھ اللہ نے ہم راب کو عطا کا کیا اور اس کے باوجود ہم مسجد مرمنہ کا ہے نمازی نہ رہے یعنی وہ سائی بے اصاف اجازی نہ مسجد تو بنانے شب بھر میں امام کی حرارت آلونے منہ بنا پرانا پاپا پرسوں میں نمازی بننے میرے عزیز میرے دوست نوجوان ساتھیو کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں اس گھر کو ویران کر تو راب آباد ہو جا کیا آپ نے کبھی سوچا قسم اقدا کیے گھر اگر ویران رہے گا تو ہم کبھی آباد نہیں ہو سکتے عزت چاہیتے ہو تو اس گھر میں جانا سیکھو شہرت چاہیتے ہو تو اس گھر میں جانا سیکھو اگر تم فلاح بہبودی اگر چاہیتے ہو اس گھر میں جا کر اپنے رب کی مقتلتہ کی زبارگاہ مہمہنے گار پیشانی کو جھوکانا سیکھو یہ تو آپ سب کچھ ہے مگر یہ سید یہ پڑھانا ہے مگر یہ بتائیں سب کوش ہے میرے مسلمان بھی ہیں آج ہم ذکر کرتے چرچہ کرتے موچھوں فتاو دے کے گھنتے کہ مسلمان ہیں نمبر دار ہیں پٹی دار ہیں فلا صاحب ہیں فلا صاحب ہیں بیکاروں ان غیروں کے مقابلے میں کفاروں مشرقین کے مقابلے میں تمہاری شناک کیا ہے تمہاری پہچان کیا ہے تم کہاں سے پہچانے جا جائے ہو تم کہاں سے چینے جا جائے ہو صرف اور صرف ان کے اور تمہارے مامائن صرف کافروں اور مشرقوں اور مسلمانوں کے بھیج میں ایک ہی پہچان ہے اور وہ ہے نماز کہ محمد نماز کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اپنی پہچان کو قائم رحمہ رزیز اور جس دن سے میں نے اپنی پہچان کو خود مٹا دیا ہے میں خود مٹنے لگا ہوں جب تک یہ سر رب کی بارگاہ میں جھپتا رہا تو دنیا والوں کے سر اس قوم کے قدموں میں جھپتے نظر آئے اس دل میں جب تک کہ خوف خدا رہا دنیا والوں کا خوف نہیں رہا بلکہ دنیا والوں کے سینوں میں مومنوں کا خوف رہا جس دن سے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ہکر گیا تو اللہ کے پندوں کا خوف ہمارے سینوں میں موجود کبھی آپ نے سوچا کہ آخری حالات بس سے بہتر کیوں ہو رہے کیوں ہو رہے دوسرے کو قصور پاٹھ حیرانے سے پہلے ہوں یقین طرح پاپس کر کے دیکھو ہمارے عمال کیا ہمارے کردار کیا ہمارا کرکتر کیا ہمارا اخلاق کیا ہمارا مزاج کیا ہمارا لباس کیا ہمارا خلد و نوش کیا ہم سارے اشیاء پر اپنے پر نظر ڈال کے دیکھیں تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ معززہ زمانے میں مسلمہ ہوگا آج ہمارے تاریخ ہے پورا ہندوستان ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی اولیاء اکام آمین بزرگ ہمارے تشریف لائے کہ اللہ نے ان کو اپنا پربر مازل اللہ صدف مازل اللہ کیا بغیر نماز کا چاہتا ہے پوچھو اپنے اصلاح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر زانوں میں دفتہ کر کے ان کی حسنی کو پڑھو ان کی تاریخ کو پڑھو جنہوں نے ساری ساری شب شب بیداری کی وعدہ پورا شرک کی بارگاہ میں سر کا صدود ہوئے سارا سارا دن روزے رکھے اللہ کی باندھگی پوچھو تو اللہ نے ان کو وہ منصف یا وہ مقام دیا کہ آج الحمدللہ ہمارا کوئی مہینہ سنیوں کا خالی نہیں جاتا ہے جس میں کسی نے کسی بزرگ کا حق روز سنا ہوتا اس خورس میں ہم لوگ شکت نہ کرتے ہیں نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ تو گھر کے بیٹ پہ جدو کو نیاز کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کرو میرا مقصد ستنا ہی ہے دیسنسن کے لوگوں آپ لوگوں نے اس پروگرام کی نیوی پروان چندھا لیکن آج جب میں آیا آیا تو مجھے تھوڑا خیل ہو رہا مجھے تھوڑا احساس ہے جو جذبہ پچھلے سالوں میں تھا وہ آج نہیں دیکھ رہے ہیں جو خلوص گزرے ہوئے دنوں میں ہوا کبھتا تھا وہ آج نہیں دیکھ رہے ہیں جو اتفاق و اتحاد میں نے نیچھے کے اجلاسوں میں دیکھی ہے شانہ و شانہ ہوتر کاندھے سے کاندھا ملا کر ہاتھ پکڑ کر جو اس محفی میں جمع ہوتے تھے گیڑ کا ایک مجمع مالا تھا مارتا ہوا مجمع ہوا کرتا تھا وہ مٹنے ہوئے سہلاب کی طرح یہاں گیڑے ہوا کرتی تھی لیکن آج وہ حوصلہ وہ جذبہ وہ رنگ وہ تلنگ وہ نہیں دیکھتے آخر کیا وجہ یہ جتنی بھی دوریاں ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دوریاں اس وجہ سے دور ہیں یہ دوریاں سب اور سب صرف صرف اللہ کے مقدس گھر میں نہ جانے کی وجہ سے ہو اللہ کے گھر میں جانے اور دوریاں خرم ہو جائے 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 دلوں سے حساس دور ہو جائے گا تینہ دور ہو جائے گا اتفاق و اتحاد حیدہ ہو جائے گا اللہ کے گھر میں آنا سیسے باوضو ہو جاؤ مقدس گھر میں بنے گا پیشانی کو جھکانا سیکھو میرے عزیز ارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا بے نمازی کے بارے میں یہاں تک فرما دیا میرے عزیز حضرت سیدنا شیخ سعزی رحمت اللہ علیہ بلستہ بوستہ میں فرما دی کہ میرے پاس اگر دو تین لوگ آئیں اور ان کے ساتھ میں کتہ بھی ہوں اور وہ تینوں کے تینے پیاسے ہو تینوں کے تینوں پیاسے ہو اور مجھ سے پانی طلب کر رہے ہو اور وہ آنے والے دو مرد ہو اور اگر وہ بے نمازی ہیں تو میں ان کو پانی نہیں دوں میں اس پر کو پلا دوں گا مگر انہیں پانی نہیں دیں جب شیخ سعزی رحمت اللہ علیہ کا ایمان یہ بولتا ہے ججبہ یہ بولتا ہے ان کا افیتہ یہ بولتا ہے کہ بے نمازی کو پانی نہیں دیں مگر کو پلا دوں گا کیا آپ نے کبھی تسرنے سے چھکن سے کبھی اپنے گریوان موڑال کر سوچا کہ ہم بے نمازی ہیں نمازے تر تر رہے ہیں ازانہ ہو رہی میں قفلت کی چاہتر ازان کے پر گیا ہوں اللہ ہر خاصل کیا معاملہ فرمائے گا کبھی ابھی یا دیا دیا جب اللہ کا پردازیدہ مقدس موظم بندہ جب وہ یہ کہہ دیں کہ میں بے نمازی کو نہیں کبتے کو پانی پلا دوں گا بے نمازی کو پانی نہیں دیں کس بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کے انتقل ہو جائے جب نمازیوں کے قبرستان مجھ سے دفن من کرو مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ مومنوں کے قبرستان مجھے نمازی کو دفن کر دیا تو کہیں عیسیٰ نہ ہو گا اللہ کا عذاب سارے قبرستان والوں پر نازل نہ ہو جائے کہ ان کو اس پر دفن کرو بے نمازیوں نے تو یہاں مسلمان والمازیوں نے بڑا احساس آج ہم اپنی نماز نہ تڑھ کے اپنی پہچان بھلا بیٹھے ہیں اپنی شناخت ہم دارے ہیں جو قوم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو نیچے اپنی شناخت کو رون دارے ہیں اپنی پہچان کو جو قوم خود تباہ اور برباد کرتے ہیں کیا وہ قوم فلا بی باری کی منزلیں تیہ کر ساتے ہیں کبھی عزت پاس آتے ہیں شہرت پاس آتے ہیں بندے دولت کتنی بھی کمالے مگر جو عزت اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ نہیں ملے گی ہے میں جانتا ہوں کہ دولت سے مال سے زر سے عزت نہیں حاکی جا ساتی کیوں عزت و زلت کا مانوان اللہ جسے چاہے اسے عزت دے جسے چاہے اسے پیار سے بھولو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے و تو عزت منتشاو و تو زلت منتشاو بیدیل خیر وہ بہت احلاق میں شیشہ خطیر اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے یاد رکھنا مرحزیز اللہ جسے عزت دے ساری دنیا مل کے اسے سبیل نہیں اللہ جسے عزت دے ساری دنیا مل کر اس کو پیار سبولوزلیل لائے کر سکتی اور اللہ جسے سبیل کر دے ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی اسے عزت نہیں دے سکتی سکان اللہ سکتی نماز عزت و ذلت کا مالک اللہ اور ہمارا رازی کون ہے ہمارا رزق دینے والا کون ہے بلو رزق دینے والا کون بغیر اس کی مرزی کے ایک دانہ کہیں ایک کترہ پانی کا ایک روٹی کا نبالا ایمان ہے عقیدہ ہے اٹوٹ ہے پک پکا ہے مضبوط ہے اللہ رازی ہے اللہ ہمارا خالق بھی ہے اللہ نے مجھے پیدا لی اور مقدس قرآن عظیم اللہ نے جہاں پر ہماری تخلی aparقا ہے جہاں 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 ہمیں خالق ہونے کا ذکر دیا ہے وہیں ہی plats رازی کونے کا ذکر دیا ہے میں تیرا خالق کون میں تیرا رازی کھون بندے کس وہ ہیں جن کو میں بے گمان رزق دیتا ہوں پیار سے بولو بے گمان رزق دیتا ہوں اور کس وہ ہیں جن کو بے حساب رزق دیتا ہوں بے حساب ہے تو اس پر یقین ہے اتماع دیکھ اللہ ہمارا رازق بلو ہے ہاتھ اٹھائے کہ بلو ہے جب اللہ رازق ہے پھر ادھر ادھر ہاتھ کے امارتے ہو ادھر ادھر کے امارتے ہو ارے جو مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے اللہ خود فرماتا بندت رہے ایک دانہ نہیں کہیں جتنا ریٹ لکھ دیا اس میں سے ایک لکمہ نہیں کروں گا جتنا پانی کے قطرات لکھے ہیں ترے نصیبے میں ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں کروں گا جب اس پہ ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے تو پھر بندیں ادھر ادھر کے مانتا اس کے مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ کی ذات پہ بھروس ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ انہیں پیدا کیا وہ ہمارا رزق دینے والا ہے اگر ہمارا مضمت یقین کامل ہو میرے بھائی تو ہمیں در ادھر مو نہیں ماریں گے ادھر ادھر کا مطلب یہ ہے حلال حال دلاش کرو اللہ فرماتا ہے اس کا محمد فرماتا ہے صبح نماز فضل ادا کرو اور اس کے بعد نکل جاؤ نکل جاؤ پھین جاؤ رزق کی تلاش رزق کا ذمہ دار میں ہوں رازق میں ہوں لیکن تیرا رزق بندے میں چھپا کر رکھا تلاش تو کر دھونکو ہے اب تیری تلاش ہے اگر اس کے حلال کی تلاش ہے اللہ انہیں حلال حضار کر دے گا اور تیری عزیلیت خراب ہے ہمارا جیسا جمع کرے گا کل میدانی معیشہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جناتوں کو قعدت کے باز دے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی آر نمبر دار سو دو سے پانسو بھی کے ایک چوتہ ہے جن کا محل بھی بنایا ہے جن کے آگے پیچھے مالوزر کے امبار لگے ہوئے اور ایک وہ ہے ایمان سے بولو میرے بھائیو میرے نوجوان ساتھیو کیا وہ مزنور آدمی تین سور پر روز کا کمانے والا کیا شام کو پھاکا کر کے لیے کیوں یہ اللہ اس کا بھی رازت ہے اور تُن کا سونے کشنیوں کو تڑکہ لگوا کے کھا 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 جو اللہ نے مقصومن لکھ دیا ہے جو نصیبے میں ہے مقدر میں ہے بنانے کے بندے تو ایک اکڑ میں محل بنا کے کھڑا کر لے پھر سوئے گا اتنی جگہ میں اتنی جگہ میں کھاٹ 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 پھر کتنا ہوگا کہ غریب چٹائی پچھاٹ سے زمین میں لیڑ جائے گا ارے بچو 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 بلک پکتا پچھاٹ پچھاٹ پہ لیڑ جائے گا آگے پھر پھر دیکھیں گے کتنا ہی ہو سکتا ہے دو گر سے زیادہ تین گر سکتے بھی زمین قبرستان منائی میں لے گی اتنی غریب پھر ملے جائے گا کفر میں اسکتے ہیں دو گر والے بھائیں سو روپے مٹر والا جائے دو اس غریب کو بیس روپے میٹر کیا ملتا ہے اتنا تو آپ پر سہتے ہیں لیکن نہیں یہ حسن یہ جمال یہ شہرت یہ عزت نام نمود یہ دولت یہ ساری چیزیں اللہ نہیں دیکھتا ہے اللہ نہیں دیکھتا ہے اللہ تو صرف تقبہ دیکھتا ہے اللہ تو تقبہ دیکھتا ہے تقبہ کس کا اچھا ہے یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ خاصاب ہیں اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ صحیح ہے اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ مغل ہے اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ پتھان ہے اللہ نہیں دیکھتا ہے انساری ہیں یہ منصوری ہیں یہ نداب ہیں یہ ایسی ہیں یہ فلانے ہیں ٹکانے ہیں نہیں یہ تر ایسی ہے منصوری ہے جس کو تم تم نظری کے شکار بنا کر دیکھتے ہو تم جسے گری نظر سے دیکھتے ہو اور اگر وہ تقبیہ والا ہے سہتو والا ہے وہ تقبیہ ہے وہ پریزکار ہے اللہ فرماتا میرے نزدیک وہی پہتر ہے وہی پہتر ہے ناری تبیر ناری رسال اسمتِ الٰہی ہمان خلق الجنہ والانسان لعب دون ہم انسانوں اور جناتوں اپنی عبادت کے باستے کیا ہے پائدہ کیا ہے عبادت کے پاس تھے تمہیں بھائیوں نہیں بیٹھے قسم صدا کا کر ایک جملہ تھی جو دماغ میں دھر گھر گھر اگر آپ نے محفوظ کر لیا اور اپنے مقصد حیات کا غور کر لیا کہ اخر میرے مقصد کیا ہے میرے پیدا ہونے کا دنیا میں آنے ہوں اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ نے تو مقصد کے تحت حیدہ کر لیا اور حضرت انسان یہ پیدا کرنے جب یہ چیز خراب ہو گئی ٹوٹ گئی آپ نے بھندار میں ڈال لیا کبھارے میں پھیبھن لیا دنیا کی ہر شخص بے پار ہو جاتی بے مقصد ہو جاتی ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے برواد کر دیا جاتا ہے یہ حضرت انسان تجھ کو بھی اللہ نے مقصد کے واسطے پیدا دیا منع عبادت کے واسطے پیدا دیا اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو بے مقصد سہلائے گا اور جب بے مقصد ہو جائے گا تو یہ کسی پلاسٹک ہے ٹوٹنے بعد ماں کے حوالے کر دی جاتی ہے برواد کر دی جاتی ہے تو دیرہ میرے کیا بنے گا جب ہم ہے مقصد ہو جائیں گے تو کچھ ہنم کے قرحے میں میں انہیں مو دا دیا جائیں گے برواد کر دیا جائیں گے زائے ہو گئے برواد ہو گئی بڑکتے ہوئے شولوں میں دہت ہے ہوئے شولوں میں اس کو ڈال گیا جائیں گے بھنگار بناتا ہے کبالہ بناتا ہے تو آج ہمارا حال تو کبالے سے بھی پتر ہے یہ پلاسٹک ہے بے مقصد ہو گئے کسی ٹوٹ گئی جلا کے جھار کے دوبارہ پھر اس کو پنایا جا سکتا ہے مگر حضرت انسان جب تو بے مقصد ہو گئے گا تو جہنم بہین دھن پر جائے گا ارے تیرا ہی ہے یہ نہیں دی جو تمہارا پنایا اللہ 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 تیرے بھائیوں سوچا کبھی آیا غور کیا کبھی آیا آج میں کہتا ہوں دیکھیں جب ایک چل ہمگا چھوڑ شرارتی انسان اپنی بریادہ شرارت نہیں چھوڑ سکتا ہے تو بندے کو چاہیئے گا اپنی بریادہ شرارت بھی نہ چھوڑ جب برا اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا ہے جب وہ غیر ہیں وہ غیر ہیں جن کے ان کے ہمارے بیچ میں پہچاند صرف صرف تقبہ ہے پہچاند صرف نماز ہے پہچاند صرف روزہ ہے پہچاند صرف حج ہے پہچاند صرف زکاة ہے ہے اسلام کے شہدائیوں فدائیوں دیوانوں اسلام کے لادلوں اسلام کے شہدادوں جذبہ پیدا کر لو آج سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو بلنگی زبورہاندوں کو خزا میں اٹھا کے بولو ہم اپنی مسجدوں کو آباد مسجدوں کو آباد پڑوسوں کے حقوق عدا کریں گے پتہ سے پیار کریں گے بڑھ بڑھ احترام کریں گے ہمیں ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پھولوزوں نے ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ لوگوں تمہارے پڑوس میں پسنے والا یہ ہوتی ہوتی نصرانی نصرانی چیزہ بھی ہو چیزہ بھی ہو لیکن تمہارا ہمارے پھولتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی محصیبات آئے پریشانی آئے تو تمہارے پڑوسی کا حق 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 پیار سے بھولو بس یہ لانش تین بات کہہ کے آپ سے گزر جاؤں گا حضرت سیدنہ سرکار امان آزم خرمی اللہ تعالیٰ کہ پڑوس میں محصید حق 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 کون محصی کو جانتے ہیں محصی کو جانتے ہیں کسے وہ جوتا جوتا گانٹ موچی کو شراب بہت بہت تھا 24 سو گھنٹے نشیر شراب اور خالی نشیر میں ایسا نہیں تو شراب کی گھر میں آنکے لیٹھ کے سو جاتا ہوں اپنے رہی کا سارا کمڑا کبال کچڑا اکھٹا کر کے اپنے پڑوس امان آزم خونیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں ڈالتا تھا توجہ جاؤں گا توجہ اور امان آزم کوئی زبانتے شراب نہیں کرتا تھا پیار سے وہ رسولان سبحان اللہ سبحان اللہ جب رات کو آپ تحضیل کیلئے اٹھتے تھے تو اپنے گھر کا پرنالہ بھی آپ کے آن میں لگا رکھا جتنا کچڑا کپا آڑھا کھول آتا گھر کا بیشتر تھا وہ حضرت امان آزم جو پریفوریو تھی الحمدللہ جب آپ تحضیل کیلئے تھے تو اٹھتے مجھو بنا تھے پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کا پھیکا ہوا سارا کچڑا اپنے ہاں کو ترسا پر کبھی کسی سے شروع نہیں کیا کسی سے گلانا کیا کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کیا سنوک بتر ساری رات بھتی بھتی گندی گندی اشریل گال نہ لیتے تھے کسے پڑوسی امام آزم کو حنیفہ اللہ اگر آپ زبان کھول دیتے آپ کا متقدین کو معلوم ہو جاتا پڑوسی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو شاید بھتا بھی نہیں لگا پاتے اور لوگ اسے مجھو جائے لیکن نہیں زبان پار مورے فموش گلانا شکبان یہ کام ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینہ دو دن نہیں ہفتے دو ہفتے نہیں سالیں گزر گئی وہ کچڑا پھیکھے امام آزم ہاں سے ساتھ آ رہے دھلگیلہ ہو جاتا مسلح بچھا تحجیب کی نماز ادا کر رہے سبح آپ سوئے ایک رات کو صبح جب گوا تو رات پڑوس میں سنہ ٹھانا نہ کچڑا گر پی آیا اور نہ گالی کوئی آواز نہیں پڑوس کی ہو مخلی سو ہمدرد ہو تو ایسا ادھر تائف کے مردان جب تائف والوں نے نبی پاک سائے پتھر مال کے لولوحان فرما دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شہاز میں پرش رب کی بارگاہ میں پہنچ کے ارز کر تے میں مولا توں جو حکم دے تمہ تائف والوں کو تباہ بارگاہ پہنچ بارگاہ میں پہنچ ارز کرتے اللہ مجھے حکم دے تو تائف والوں کے سی میں دبا دوں تباہ بارگاہ ہمیشہ میں اس کے لئے نبی کر پہنچ اپنے آپ کو تمام جن نے چاہاں اللہ کی مخلوق نے تو وہ سب رب کی بارگاہ مرز کرتے تو رب رم آتا کہ سن تم تباہ کر ڈالو آلو آئے والوں کو تم ناب کر ڈالو گے پر بارگ کر ڈالو گے تم پانی گر سا کے آئے پوچھ اللہ کے نبی اگر حکم ہو تو ان کو نیشت نابود کر دوں ان کو غر کر دوں ان کو انتہ سا دوں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بہارو سنو فرشتو سنو آدالو سنو کہ تائی پالے انجان ہیں نالان ہیں مجھے جانتے نہیں ان پہ پچھل ہی نہ لوگے یہ نہیں جانے تلتی آنے والی نسلیں آگے آنے والی نسلیں مجھے پہچھان تم کچھ میرے بھائیو میرے دوست سوچو سیدنا سرکار امام آزم وانیف صبح اٹھے تو دے گا پوچھ سنا نا بہار میں لوگ سب کچھ یہ ہمارا پوچھ یہ ہمارا مرم کی کی بہار بہار پیار سب کیا میرا پڑوسی بیمار ہو گیا لوگوں نے کہا سرکار بیمار تو نہیں ہوگیا کل پھر بجے کیا ہے آج پڑوس میں میرے سنا ٹھا رہا کچھ بھی نہیں آیا پانی بھی نہیں آیا آخر بجے کیا رشتداری میں چل گیا لوگوں کا سرکار ایسا بھی سرکار آر آر بڑی آشریل گالیاں بک رہا تھا بندی حلیت کر رہا تھا پولیس گزر ہوا پولیس والوں نے جب آر 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 گالیاں بتمیزیاں کرتے سنا تو اس کو گرفتار کر کر قائد آئی اتنا سنا تو ہم آزم اس گلدہ آدان اس صحیح نہ ہو آنکھوں ہم رابط پولید کرتے سیدن سرکار امام آزم کی ذات کے ہو آپ نوکر گلائے گلے جا اس طول سے گھوڑا لے کے آؤ زین لگاؤ سوار ہوئے خلیفہ وقت کے پاس جا کر پہنچے خلیفہ وہ جو اندر خبر ملی کہ سیدن سرکار امام آزم رنگ تعالی ناری تکیر ناری رسالت علمائی اہل سنت علمائی اہل سنت جشن رحمت عالم کانفرنس حضرت علام مولانا مفتی آفتاب آلم صاحب منظری ناری تکیر ناری رسالت آپ تمامی ازنات آگے 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 دو منٹ کے بعد میں ہمارے بھائی سلطانی صاحب کا کلام بہترین کلام آپ سماعت کریں گے اور اس کے بعد حضرت کا شاندار مفصل مقلل بیان بھی آپ سماعت کریں گے ایک بار پر میں شدیق بھٹ کر لے اللہ 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 موٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سل سید نصرکار امام آزم رضی اللہ تعالی خلیفہ کے دربار میں پہنچے باہر سے فچھا کہ خلیفہ کہاں امام آزم آئے ہوئے جب خلیفہ کے پاس اندر آواز گئی تو خلیفہ نے کہا امام آزم تشک آج کہاں جول کی جاؤ چلتی جاؤ کھولے سے نیچے نہ اوپر پائیں سبان شایعان شایعان شاہی محل میں داخل کیا جائے باغوں کو تھام کے خلیفہ پاس میں لے کر حاضر ہاں جو جو خلیفہ کھڑا ہے امام آزم رضی اللہ تعالی ارز کرتا سرکار حکم سرکار زحمت کیوں فرمائی حکم فرماتے کسی جب علوا لیتے تو بندہ خودی حاضر ہو جاتا سرکار آپ نے زحمت کیوں فرمائی تو آپ نے فرمایا کل رات کو تیرے سپاہی میرے پڑوزی کو پکڑ کر لائے ہیں پیار سے بولو میرے پڑوزی موچی کو تیرے سپاہی کر لائے ہیں گرفتار کر لائے ہیں اس کی زمانہ نے لیا آیا ہو اس کی سپار چھوڑ دیا ہے خلیب خالی یہ امام اعظم یہ آپ کا صبر ہے تحمل ہے مردار جو آپ نے آج تجھتا پڑوزی کے بارے میں بلا نہیں ہی شکوا نہیں ہی اپنی زبان پر مہرے خموش لگا تر آپ بیٹھے رہے لیکن آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوزی موچی کو میرے سپاہیوں نے گرفتار ایسے نہیں کی کل رات کو یعنی شانہ سے جھونتا ہوا رہا تھا چھوڑ رائے پر سر سر آپ کو کرترے کی گندی گندی گھوش گالیاں بک رہا تھا اس لیے میرے سپاہیوں نے اس کو آرشت کر لیا گرفتار کر لیا اللہ امام فرما سنو میرا پڑوسی مجھے گالیوں بکرارا فوش فوش گالیاں بکرارا شرار کر لیکن سنیں خلیفہ میں اس کی سپارش کو آیا زمانہ نہ آیا اس کو رہا کر خلیفہ نے کہا ٹھیک آپ کی آنے کی وجہ سے اور آپ اپنے پڑوسی کسی سپارش کر رہے ہیں میں رہا کر رہا اور امام آزم خونی فارضی اللہ تعالی انہ آپ کے آنے کی وجہ سے کل رات میں جتنے بھی مجرم کی رفتار کیے رہے ہیں آپ کے آنے کی برکت میں سر سر رہا کر رہا آرہ چھوٹ آرہ نبی آرہ رسال عظمت علیہ جشن رحمت علیہ کون فرین انہوں نے سرکار فرماتے میرے امام نے مجھے مزاج دے دیا کہے لوگو یہ امام نائب رسول ہے وارث امبیاء ہیں تو جب میرے اللہ کے حبیب نبی کریم صلو اللہ علیہ جب دائم یہ فرما دیا کہ پہچان نہیں ہے مجھے میں کو معاف کرتا ہوں یہ پہچان یں گے آنے والی نسل مجھے پہچان یں گے تو ادھر اللہ کے محبوب غلام 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 نے یہ ساہ کر دکھائے ہے لوگو تمہارا روز ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ لچا ہو نفنگا ہو شرارتی ہو جب وہ انسان اپنی بری عادت شرارت نہیں چھوڑ سکتا ہے تو میں بری عادت اپنی شراف ایسے چھوڑ دوں میرے بھائیو نوجوان صلیو آج یہ کردار اپنا ہونا چاہیے یہ مزاز اپنا ہونا چاہیے یہ سوچ ہماری ہونا چاہیے یہ فکر ہماری ہونا مجھے یہ سوچ گیا ہے یہ مجھ گنا تمہارے پروس میں پروس کیسا ہے کس برادری کا ہے کس زیاد کا ہے تمہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مدینے والے آج کا فرمان کیا ہے گستف واج نے رحمہ اشار کیا کہ پروس کے ساتھ آج سلو لکھ ان کے ساتھ آج حمدہ تمہارا تو یہ مزاز ہونا چاہیے تمہارے پہچان ہونا چاہیے وما خلق جن اولا سال سال اول اپنے اعبادت کے واسطے پیدا بندے تیرے واسطے تیرے واسطے جمال تیرے واسطے دولت تیرے واسطے بی بی تیرے واسطے بچہ تیرے واسطے یہ دنیا میں ہر مگر تو کس کے واسطے تو میرے واسطے میرے اللہ رب رب میرے بول لیں احمد انسائی بر اپنے محبوب مبین بندوں کے صدقے میں مولا فرما کے آج کا آپ کا آنا قبول فرما لے میرا بول فرما لے مبتی صدقے میں جو دیو میں لگنے ہوئی خواب مولا ہمیں اور ہماری سمہ محمد قبول مولا ہمیں سونی مسئلوں کو آباد بارنے کی توفی قطع مولا ہماری بہت ملہ 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 ہماری سیحکار ہے ملہ ہمارے سیحکار ہے ملہ ہمارے سب کچھ ہیں دیکھ دیکھ ہمارے گناہ تیر رحمت سے پڑھ کر ملہ تو بہت ملہ رحیم ہے بہت ملہ خریب ہے تو ستار ہے تو افار ہے ملہ ہم خطاطار ہیں ہم سیحکار ہیں ناکار ہیں مگر ہم گنہ دار ہمارے قرآن کو نتے اپنے قریبی پر نظر فرما کے ہمیں بخش دیتے ہمارے ماللین کو بخش دیتے ہمارے پڑوسیوں کو بخش دیتے دوست احباب کو بخش دیتے حضی جربا کو بخش دیتے تمام امت کو بخش دیتے بابا آجاتا ہوں میں کل شنگ تیرا آباد رہے بما مالی ناکہ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکت سلام اللہ سلام سلام